مجموعی عوام کی سوچ کو تبدیل کیا اور وہ کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے ایک ایسا سنیریو کریئٹ کیا جاتا ہے ایک ایسے عوامل کریئٹ کیا جاتا ہے جس سے عوام کی سوچ تبدیل ہو جائے اور اس میں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ریلیجیس لیڈر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سویلینز جو عام عوام ہوتی ہیں عام عوام پاپولیشن ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں یا یہ جو ہمارے اکثر مذہبی رینوہ ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کسی دوسرے کا ہتھکنڈا بن چکے ہیں اور یہ اپنے ملک کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور ایک انتہائی خطرناک قسم کی جنگ ہے اور اس میں صرف ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوتا اس میں عام عوام کا استعمال ہوتا ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرز کا استعمال ہوتا ہے اس میں ریلیجیس لیڈر کا استعمال ہوتا ہے نظریہ کی جنگ ہے جیسے ایک کہاوت ہے کہ وہاں مارو جہاں ہی سے سب سے زیادہ تکلیف ہو تو اس میں سیم اسی اصول پر کام کیا جاتا ہے کہ ایک ملک کو وہاں تکلیف پہنچائی جاتی ہے جہاں اس کی دکھتی راگ ہو اس میں کنونشنل اور انکنونشنل دونوں طریقوں سے یہ جنگ لڑی جاتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں سے اٹیک کیا جاتا ہے حملہ کیا جاتا ہے اس میں مخالف کو ہر لحاظ سے کمزور کیا جاتا ہے چاہے وہ اکنامیکلی ہو معاشی لحاظ سے اسے کمزور کرنا ہو پولیٹیکلی ہو کہ سیاسی عدم استحقام ملک کے اندر پیدا کرنا ہو یا کہ پروکسی وارفیر کے ذریعے ہو کہ یہ جو پروکسی کے ذریعے جنگ لڑی جاتی ہے اس کے ذریعے ہو اب ہم یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز جو پاکستان کے اوپر ہیں کہ وہ کس طرح یہ پاکستان کے اندر کس طرح لڑی جا رہی ہے اور جب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر کتنی دیر سے اور کس طریقے سے لڑی جا رہی ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہاں کہاں کون کون سے لوگ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر بہت سی بیرونی طاقتیں کام کر رہی ہیں بلکہ یہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں بہت سی بیرونی طاقتیں اندرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے مقاصد کو حاصل کر دی ہیں دیکھیں فورٹ جنریشن وارفیر میں کیا ہوتا تھا فورٹ جنریشن وارفیر پراکسی وار کے ذریعے لڑی جاتی تھی جیسے کہ ہم ویتنام میں دیکھ چکے ہیں یا افغانستان میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے خود بھی لڑی سوویٹ یونین کے خلاف لیکن اب یہ صرف پراکسی وار نہیں رہی بلکہ یہ اب ایک ملک کے لیے پرائم تھریٹ بنیادی خطرہ بن چکی ہے بلکہ اس طرح کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرہ ہے پہلے ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کی میں صرف آپ کو ایک سے دو مثالیں دوں گا جیسے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جب یہ بنائی گئی تھی تو اس کا صرف ایک ایجنڈا تھا وہ تھا انٹی یو ایس ایجنڈا اور فرقہ ویرانیہ ایجنڈے پہ یہ بنائی گئی تھی پوسٹ نائن ایلیون جب نیٹو کی افواج افغانستان میں آئی تو اس کا مقصد تھا کہ ان کے اوپر اٹیک کرنا لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کب یہ پاکستان مخالف تحریک بن گئی اور اس نے پاکستانی فوجیوں پہ یہ حملے شروع کر دیئے اور آج بھی آئے دن آپ سنتے ہیں کہ کسی دن پانچ فوجی شہید ہو گئے کسی دن چھے تو ان میں سے زیادہ ترکی جو ذمہ داری ہے وہ ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے کہ ہم نے یہ اٹیک کیے اب جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں لوگ استعمال ہو جاتے ہیں اور انہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس کے اوپر 25 اگست 2008 کو پاکستان میں بین لگا دیا گیا اس کے علاوہ 29 جولائی 2011 میں یو این ایس سی نے بھی اس پر بین کر دیا اور اب یہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے پہلے یہ جن کے مخالف بنائی گئی تھی اب ہم سٹیٹ ایکٹرز پر بات کر لیتے ہیں کہ پولیٹیکلی عدم استقام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیٹیکلی سیاسی طور پر ملک کے اندر عدم استقام پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک بے ہجانی سی کیفیت پیدا کی جاتی ہے بے یقینی سی کیفیت ملک کے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ یہ حکومت آج گئی کل گئی پرس ہو گئی اور اس سے لوگ ایک ذینی کھچاؤ کا ذینی پرشانی کا شکار رہتے ہیں اور اس سے ملک میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی ترقی ہو وہ بھی رک جاتی ہے اور اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اندرونی جو طاقتیں ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اگر میں اس طرح کہوں کہ اندرونی لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان پچھاتے ہیں ان سے کہ جو بیرونی ہو تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی اس کے علاوہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی کمزور کیا جائے ڈپلومیٹیک فرنٹ پر پاکستان کے جو مخالف ملک ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت ہی بڑا پرابو گنڈا کیا جو بھی ایک فیف جنریشن وارفیر کا حصہ ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک نیریٹیو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ پاکستان ہاب آف ٹیرریزم ہے ٹیرریزم کا گھار ہے اس کے علاوہ ایک بہت آپ نے نیریٹیو سنا ہوگا اندرونی جو انڈیا کے پی ایم ہیں ان کے موہ سے بھی کہ ہم پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کر رہے ہیں تو یہ صرف ان کا ایک نیریٹیو نہیں ہے اس کے پیچھے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک آپریشن کیا کہ جس کی ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ای ای ایو ڈس انفو لیب نے اس کے اوپر جو آئیٹیکل لکھا اور اس کے اوپر جو انکشافات کی ہے وہ ایک بہت حیران کن تھے کہ اس میں کیا انہوں نے انکشاف کی ہے اس پہ تو ایک پوری علاقے سے ویڈیو بن سکتی ہے لیکن میں آپ کو صرف چاند ایک لفظوں میں بتاؤں گا وہ یہ کہ انہوں نے سات سو پچاس میڈیا ہاؤسز ایک سو سولہ ملکوں میں کریئٹ کیے جو صرف جن کا یہ کام تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک پراپو گنڈا ایک نیریٹیو قائم کیا جا سکے اس کے علاوہ پانس سو پچاس سے زائد ویب سائٹس اس کے علاوہ برسلز اور جنیوہ کانسل کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک علاق سے ویڈیو بنا دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں اکنومک فرانٹ کی کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو کمزور کیا جائے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے اس کے خلاف پراپو گنڈا کیا جاتا ہے اس کے خلاف یہ بولا جاتا ہے کہ جیسے ہم چائنہ کی کلونی بن جائیں گے اور بلا 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 بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں صرف اس کا ایک مقصد ہے یہ بھی اسی فیف جنریشن وارفیر کا حصہ ہے اس کے علاوہ جو ہمیں فیٹ اف کی گری لسٹ میں ڈلوایا گیا اس کے پیچھے بہت سے طاقتوں نے مل کر یہ کوشش کی گئی اور اب بھی یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو بلاک لسٹ کروا دیا جائے لیکن انشاءاللہ ہم بہت جلد فیٹ اف کی گری لسٹ سے باہر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو کراچی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کراچی جو ہب آف پاکستان ایکانومی ہے ایک ملک کا پاکستان کا پینسٹ پرسنٹ یا ساٹھ پرسنٹ ریمنیو جو ہے وہ کراچی سے آتا ہے جنریٹ ہوتا ہے لیکن کراچی کو ایک خون کی ہولی کے شہر میں مطلب جس طرح خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے کراچی میں اس طرح کیا گیا ایک ادم استحقام کی صورت پیدا کر دی گئی کہ کراچی میں چھوٹی چھوٹی گینگز کو پیدا کر دیا گیا اور گینگ وارز شروع کروا دی گئی جس سے کراچی کو بڑا نقصان ہوا اور پاکستان کی ایکانومی کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اب ہم ملٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور ایک پروپوگنڈا پاکستانی آرمی کے خلاف کیا جاتا ہے اور ایک مخالف ملک کی ہمیشہ یہ خواہش ہوگی کہ پاکستانی آرمی اور عوام آمنے سامنے آ جائے لیکن ایک ملک کی آرمی یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ ہی لڑے تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستانی آرمی اور عوام کو آمنے سامنے لاکٹ کھڑا کر دیا جائے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ نیوکلئر ایسٹس کی کہ ہمارے ایٹمی احساس ہوگی تو ایک نیریٹیو یہ بھی کریئٹ کیا جاتا ہے یہ بھی اچھالا جاتا ہے کہ پاکستان اگر ایک نیوکلئر سٹیٹ نہ ہوتا تو پاکستان ایک زیادہ خوشحال ایکنومیکلی زیادہ مضبوط ملک ہوتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی احساسیں ہیں وہ مضبوط آتھوں میں نہیں ہیں حالانکہ ہمارا جو نیوکلئر سیکیورٹی سسٹم ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط پرین سیکیورٹی سسٹم میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود یہ پراپوگنڈا پاکستان کے نیوکلئر سٹیٹ کے بارے میں کیا جاتا ہے نیوکلئر احساسوں کے بارے میں اور آخری ہے اس میں دماغی لحاظ سے لوگوں کی سوچ کو کمزور کیا جاتا ہے کہ غلط خبریں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بہت عرصے تک ایک غلط خبر انسان کو سنائی جائے تو کچھ عرصے بعد وہ انسان کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے اور انسان اسی کو صحیح ماننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیونکہ بہت دیر تک جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں لوگوں کی سوچ کو بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے خریدہ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ریلیجیس ایکٹرز کی فاریزمبل کہ اس میں لوگوں کو جارہانہ بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو ریلیجیسلی مذہبی طور پر جارہانہ اقدام اٹھانے پر مجبور کیا جاتا ہے فرقہ ورانہ فسادات کروائے جاتے ہیں اور اس طرح اور بھی بہت کچھ ابھی بہت ساری باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن ویڈیو کیونکہ اس طرح بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ٹل نیکس ٹائم سٹے ٹیونڈ